دوستو آپ سبھی کو پتہ ہوگا آج سی اشٹی اور او بی سی کے جاتی پرمان پتر کے فورم اس کے ساتھ ایڈگلو ایس کا فورم بلکل چینز کر دیے گئے ہیں ابھی وہ پرانے والے فورم نہیں چلیں گے تو چلیے آج کے ویڈیو میں ہم جان لیتے ہیں کہ او بی سی کے اندر یا راجے کا جاتی پرمان پتر بنانے کے لیے آپ اوف لائن فورم کس طرح سے بڑھیں گے تو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو اس کے بارے میں کمپلیٹ جان کرید دینے والا ہوں تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا کیونکہ فورم میں بہت سارے بدلاؤ ہو چکے ہیں یہاں پر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ او بی سی کا کاش ٹرٹیویٹ بنانے کا اوف لائن فورم ہے یہاں پر ان ایک صرف بی لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ کو جنہ دارکار سنکیا یا جنہ دارکار رسید سنکیا درج کرنی ہے اس کے ساتھ یہاں پر آویدہ کا نام درج کرنا ہے آویدہ کی فوٹو یہاں پر لگانی ہے اور جنمتی تھی درج کریں گے کمپلیٹ پتہ درج کریں گے یہاں پر آپ راستان کے مولیواشی ہو یا نہیں وہ بتائیں گے اگر نہیں ہو تو آپ کا راج یہ کونسا ہے آپ کا جلہ کونسا ہے آپ کی تحصیل کونسی ہے اگر پتہ کیا ہے وہ یہاں پر کمپلیٹ ڈیٹیل میں بتائیں گے اگر آپ راستان کے مولیواشی نہیں ہو تو اس کے بعد درم کیا ہے وہ یہاں پر آپ درج کریں گے اس کے بعد جاتی اپ جاتی اور اپ جیوی کا ورگ یہاں پر درج کریں گے یہ ساری ڈیٹیل زیادہ چینج اس میں نہیں کیا گیا یہ ساری ڈیٹیل آپ کو بھر دینی ہے اس کے بعد یہاں پر پوچھا جارہا ہے آپ جاتی پرمان پتر کیندر یا راجے کا بنا رہے ہیں وہ یہاں پر آپ چنیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ سے پوچھا جارہا ہے راجے یا پھر کیندر کی جنزادی سوچی میں اگر آپ آتی ہو جاتی سوچی میں آتی ہو تو آپ یہاں پر اس کے کرماک سنگیہ درج کر سکتے نہیں تو یہ کوئی جروری نہیں ہے اس کے بعد یہاں پر آویدک کے پتا کا نام درج کریں گے ماتا کا نام درج کریں گے اگر آویدک کو ماتا پتا کا نام گیاد نہیں ہے تو سرکشہ کا نام بھی آپ درج کر سکتے ہیں تو یہ بھی اپسن آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے بعد اگلا اپسن یہاں پر پتی کا نام درج کرنے کا ہے تو اگر آپ بیوائید مہیلہ کا جاتی پرمان پتر بنا رہے ہو تو یہاں پر پتی کا نام درج کریں گے اس کے بعد یہاں پر بہت سارے بدلہ ہوئے آگے آپ کو دیان دینا ہے ماتا پتہ کی پرستطی میں یہاں پر اگر ماتا پتہ کوئی راج کی کرمچاری ہے تو یہاں پر آپ کو ڈیٹیل دینی ہوگی یہاں پر پتہ کی ڈیٹیل آئے گی اگر پتہ کوئی کرمچاری ہے تو اس کے بعد اسی طریقے سے یہاں پر ماتا کی ڈیٹیل آئے گی اور اگر پتی کوئی کرمچاری ہے تو پتی کی ڈیٹیل آئے گی تو یہاں پر یہ سائی ڈیٹیل درج کرنی ہے اس کے بعد دوسری پرکار کندریہ راجے کا کوئی کرمچاری ہے تو وہ یہاں پر آپ ڈیٹیل درج کر سکتے ہیں اگر ماتا پتہ کسی بھی پدھ پر نیوکت ہے تو وہ نیوکتی کی ڈیٹ یہاں پر دیں گے اور سائی ڈیٹیل آپ یہاں پر بتا سکتے ہیں اس کے بعد ماتا پتہ اگر کسی بھی سنگتن میں ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر بتا سکتے ہیں یعنی انتراش تیسنگ میں ہے کوئی ویسو اس فا تیسنٹنگ میں ہے تو وہ آپ یہاں پر ڈیٹیل بتا سکتے ہیں تو یہ سائی ڈیٹیل اگر آپ پر لاغو ہوتی ہے تو آپ دھیان پورک پڑھ لیجئے اور اگر آپ پر لاغو ہوتی ہے تو یہاں پر آپ بتا سکتے ہیں نہیں تو یہ کوئی جروری نہیں ہے اس کے بعد یہاں پر کرشی کا آپسند آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی ایک ضروری آپسند ہے جو بھی سٹوڈنٹ ذاتی پرمان پتر بناتے ہیں ان میں سے زیادہ تر کرسی سیتر سے بلونگ کرنے والے ہوتے ہیں تو اگر آپ کا کرسی سیتر ہے تو یہاں پر کرسی سیتر کی ڈیٹیل بتائیں گے کتنا سنچیت ہے کتنا بیرانی ہے وہ ساری ڈیٹیل آپ یہاں پر بتا سکتے ہیں آپ کے ماتا پتا کے نام یا پھر آپ کے نام جو بھی بھومی درج ہو وہ آپ کو یہاں پر بتانی ہے اس کے ساتھ ہی اگر آپ کی کوئی سنچیت بھومی ہے جس میں آپ نے اگر بوائی کر رکھی ہے تو اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو یہاں پر دینی ہوگی آپ نے کوئی باغان لگا رکھا ہے یا پھر آپ کی کوئی فصل یا پھر کوئی فل ہے یا پھر کوئی اور بھومی ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی سیتر میں اگر آپ نے نگر میں کوئی بھومی لے رکھی ہے اور وہ کھالی پڑی ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو یہاں پر ڈیٹیل میں بتانا ہوگا وہ بمی کس کے لیے رکھی ہے وہ بھی یہاں پر آپ کو بتانا ہوگا تو یہ ساری ڈیٹیل نہیں جوڑی گئی ہے تو اگر آپ چاہیں تو یہاں پر بتا سکتے ہیں اگر آپ پر یہ لاغو ہوتی ہے تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو آئے سے سمجھد جورت دینا ہوگا یعنی کہ آپ کی پریوار کی وارشی کا آئے کتنی ہے کرسی آدھی ملا کر ساری آئے آپ کی کتنی بنتی ہے وہ یہاں پر آپ کو بتانا ہوگا اس کے لاغو یہاں پر پوچھتا جارہا ہے آپ آئے کرداتا ہے یا نہیں آپ کا پریوار آئے کر ادینیم کے انترگت آتا ہے یا نہیں وہ بتائیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ کو جو پرارتی ہے اس کے استاقصر لے لینے ہیں پرارتی کو یہاں پر استاقصر کرنے ہیں اس کے بعد یہاں پر استان کا نام بتائیں گے دیناک دیں گے اس کے بعد اگلے پیج پر آ جائیں گے اگلے پیج میں یہاں پر آپ کو گواہوں کے استاقصر کروانے ہیں تو یہاں پر دو گواہوں کے استاقصر ہوں گے یہاں پر گواہ کون کون ہو سکتے ہیں وہ یہاں پر آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل میں دیکھنے کو مل جائیں گے جو پہلے جاتی پرمان پتر میں گواہ ہوتے تھے وہی گواہ ہو سکتے ہیں تو یہاں پر دو آپ گواہ یہاں پر بنا لیں گے اس کے بعد یہاں پر ہے سبت پتر تو یہاں پر اب کی جاتی کی پوشٹی راج صبح ریکوڈ اس کے علاوہ بھومی جمعہ بندی اس کے علاوہ آن لائن اگر ڈوکومنٹ سے نہیں ہوتی ہے آن لائن اگر آپ کی جاتی ویریفائی نہیں ہوتی ہے ان سب سے تو آپ کو پٹواری کی ریپورٹ کرانے کی جورت پڑے گی لیکن اگر راج صبح ریکوڈ اس کے علاوہ جمعہ بندی سے آپ کی جاتی ویریفائی ہو جاتی ہے وہ آن لائن ڈوکومنٹ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہاں پر پٹواری کی ریپورٹ کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو دوستو یہ گزب کی اپ ڈیٹ ہے جس میں آپ کو پٹواری کے بعد جانا نہیں پڑے گا پٹواری کی ریپورٹ کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی تو دوستو یہی کمپلیٹ فورم تھا OBC جاتی پرمان پتر کا جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا اب چلیے اس فورم کے اور ڈاؤنلوڈ کرنے کی بات کر لیتے ہیں تو ابھی تک یہ ایمیتر کی ویب سائٹ پر اپ ڈیٹ نہیں ہوا اس فورم کا لنگ میں ویڈیو کی ڈسکیپسن میں آپ کو جلدی پروائیڈ کروا دوں گا اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی یہ فورم آپ کو یوز نہیں کرنا یہ ایک اپریل سے لگو ہونے والا ہے تو ایک اپریل کے بعد آپ اس فورم کا استعمال کر سکتے ہیں باقی دوستو جیسے یہ ایک اپریل سے اس کا آن لائن پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے میں آپ کو آن لائن پروسیس بھی ضرور دکھاؤں گا باقی دوستو اگر آپ اگر آپ کو یہ ویڈیو پھسند آئے تو لائک کریں اور اگر آپ امارے ساتھ جڑنا چاہتے ہو تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیجئے اس کے علاوہ اگر آپ کے منہ میں کوئی بھی سوالیاں سو جاؤ ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں دھنیواز دوستو